اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر سردیوں کو نہ الویدہ کہنے کی تیاری ہو رہی ہے مطلب کہ سردیاں جا ہی رہی ہیں دھوپ بہت تیز نکلتی ہے تو میں سوچ رہی تھی اب کمبلوں کو ایک ایک کر کے دھولتی ہوں کیونکہ ایک ہی دفعہ سے یہ کام نہیں ہوگا یہاں پر جی میں نے نہ سن سلک شیمپو کے کچھ ساشی منگوال گئے تھے کیونکہ جو میں یوز کرتی ہوں ذرا مہنگا تھا لیکن کمبل کو واش کرنے کے لیے مہنگے کی نہیں ضرورت بس شیمپو ہونا چاہیے تو اس میں میں نے دونوں ٹب میں تین تین ساشی شیمپو کے ڈال دیا تھوڑا تھوڑا سرف ڈال دیا اس کا مکس کر دیا اور یہ پانی میں نے گرم لیا تھا اور یہاں پر یہ جو کمفرٹ لیکویڈ ہے یہ جو گرم کپنوں کے لیے سوفنر ہوتا ہے تو یہ میں نے تھوڑا تھوڑا ڈال دیا تاکہ جو کمبل ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہی رہے تو اس کو ڈال کے اچھے ترکے سے مکس کر کے اچھا کمبل کیونکہ بڑا ہوتا ہے تو یہ دونوں ٹب میں آتا تھا میں نے ڈپ کر کے درمیان سے تھوڑا سا یہ ڈرائے تھا تو اس کو پھر تھوڑا سرف ڈال کی کپ میں مکس کر کے تو اس کے پر ڈال دیا اچھا یہاں پڑھنا صبح سات بجے کا ٹائم ہے اور میں نے بیبی واشر لگا لیا جلدی سے کیونکہ کہیں سے فیک نیوز ملی تھی مجھے کہ آج سارا دن لائٹ نہیں ہوگی تو بس پھر نماز پڑھنے کے فوراں بعد میں نے اس کو لگیا اور ساتھ میں پھر کم بختی آگئی تھی کیونکہ کمبل میں نے اس کو بھی گو کر رکھا تھا رات کے لیے تو ناشتہ بناتے ہیں بچوں کو سکول بھیجنے سے پہلے پہلے اب مجھے کمبل بھی واش کرنا پڑے کیا کیونکہ پھر پانی نہیں ہوگا اچھا جی دو سال پہلے تو ماسیاں ہی کمبل شمبل واش کر دیتی تھی لیکن اب کی جو ہماری ہیلپ پہ رہے ہیں وہ تو آتنی دوپیہ رکھو ہیں اور پھر صفائی بڑی مشکل سے کرتی ہیں اور اگر کہہ دو کہ بلینکٹ دھونا ہے تو پھر چار اور پھانے چھٹی کر لے گی یا میں نہیں دھو سکتی بس یہ ہو تو پھر میں نے سوچا کہ بلائٹ بھی نہیں ہے نہیں ہوگی نو بجے سے تو اب یہ دھونا پڑے گا تو بس میں نے شروع کر دیا برش روش لے کے تھوڑا تھوڑا سر اپٹالتی گئی اس کو ہلکہ ہلکہ کیا ویسے اتنا ٹائم ہی لگا تھا کیونکہ سارے رات اس کو بھی گھو کے رکھا تھا کیونکہ میں نے اس کو چار پھائی پہ رکھ کے واش کیا تھا اس لئے بالکل مشکل نہیں لگا اور پائپ کے ساتھ اس کا پانی شانی اس میں سے نکال دیا تھا اور مجھے جلدی اس لئے بھی تھی کیونکہ ایان کو اس کو بھی بھیج دیتے تو مجھے آئیسہ کے نا قرآن پاک اتلاوت کا اس کا ایکزام تھا تو اس کو تیاری بھی کروانی تھی تو اسی لئے زیادہ جلدی تھی بس میں نے پورے کمبل کو پہلے ایک سائٹ سے اس کو ہلکہ ہلکہ برش کے ساتھ درمیان سے کیا اس کے بعد اس کو پلٹ کے نیچے والی سائٹ سے بھی کیا پھر پائپ کے ساتھ اس کو چپ چپ سے بھوش کر دیا آئیسہ بھی کھیلتے کھیلتے ساتھ ہی لگ ہوئی تھی اچھا یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بی بی جی اگر آپ اتنی مشروف رہتی ہیں تو آپ کو ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے ویڈیو بنانے کی تو بات یہ ہے کہ میں دو سال سے تقریب میں ویلوگز بھارا دیکھ لی ہوں ایک میں ملتان کی ایک ویلوگر ہے ان کا دیکھتی ہوں اور ایک اسلام آباد کی تو وہ اتنی گھرے لوسی ہیں اور بس اپنے گھر کی ساری چیزیں وغیرہ شیئر کرتی ہیں کلیننگ اور کھانا وغیرہ بنانے کی یہ وہ میں اتنی انسپائر تھی نا ان سے تو میرا یہ تھا کہ مجھے نا بس کام تو کر نہیں ہوتا ہے نا گھر کا تو اسے انٹرسٹن لگتا ہے ایسے ویڈیو پیلٹ کرنا ویڈیو بنانا تو میں بچوں کے پیچھے پڑی تھی بڑے بچوں کے دونوں کے کہ بس مجھے نا ہم چینل بناتے ہیں ملجل کے تو بس پھر میں ویڈیوز بنایا کروں گی یہاں پر کمبر کو واش کرتے کرتے ہی آن کا ٹائم ہو گیا تو پہلے اس کی تیاری کی اور اس کو سکول بھیجیا چلیں جی اپنی بات کی طرف پلٹتے ہیں تو جو دونوں بڑے بچے ہیں نا وہ تو اتنا مزاق اڑتے ہیں نا کہ ممہ اپنی چینل بنا کے کرنا گیا ہے تو میں نے کہا کہ کوکنگ وغیرہ اور یا پھر یہ جو ویلوگز وغیرہ ڈیلی جھوم کرتے ہیں جو بھی اچھا جی آئیزہ کا جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کا پیپر وہ تو ہو گیا تھا جس دن میں وائس اوور کر رہی تھی نا فرائیڈے کو تو اس دن آئیزہ کا اردو کا پیپر تھا سیٹرڈے کو تو میں تیاری کروا رہی تھی سارا دن لگی رہی کافی آئیزہ نے تنگ کیا اردو میں تھوڑا ویک ہیں بچے تو میں نے شام اور رات کو کھانے کے ٹیبل پر آئیزہ کی شکایت لگائی اس کی پاپا کو تو وہ کہتے کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے کہ میں نے سب کی ٹیب اور فون چھپا دینے اور یہ تمہاری ماما کا بھی چھپا دی رہا ساتھی یہاں پر باتوں باتوں میں کمبل ہو گیا ہے بوش اس کو پہلے میں نے اس طرح دس منٹ کے لیے اس طرح رکھا پورے چار روپے پھیلا کے پھر میں نے اس کو کٹھا کر کے جیسے درمیان میں نیل کر دیتے کمبل کو کٹھا سا کر کے سارے کو رکھ دیا تھا کیونکہ اس طرح اس کا پانی جلدی سے نچر جائے گا اور پھر تقریباً دو گھنٹے یہ پڑھا رہا کیونکہ یہ ہلتا ہی نہیں تھا اتنا بھاری ہو گیا تھا اور اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد پھر میں نے اس کو چارٹوئی کھینچ کی لگی اور یہ اس کو دیوار پر لکھتا اور نٹکا دیا ہوں کمبل ہو گیا بہتا ہے تارک الكتاب لاریبا فیهی خدا للمتہکیر اللذین یفمنون بالغیب ویقیمون السلاة ومما رزقنهم ينفقون والذین یفمنون با انزلہ اليکا ما انزلہ بِمَا اُنزِلَا بِمَا اُنزِلَا بِمَا اُنزِلَا وَبِالآخِرَتِ هُمْ يُوکِنُونَ وَالَعِكَ عَلَى خُدًا مِن رَبِّهِمْ وَالَعِكَ هُمُ الْمُفْلِئُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ سَوَاؤُ عَلَيْهِمْ سَوَاؤُن سَوَاؤُنْ عَلَيْهِمْ آَنزَلْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِلْهُونَ لَا يُفْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى خُلُوبِهِمْ وَالَى سَمْئِهِمْ وَمَا وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَبِلْ يَوْمِل وَبِلْ دیکھو وا وَبِلْ يَوْمِل یہاں سے بلائی وابل یومل آخری بلائی وابل یومل میں جھوڑ کر کے پڑھتی ہوں وابل یومل یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں جھٹ پٹ والی چنے کیونکہ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے ٹائم کیسے گزرت ہے پتہ نہیں چلتا یہاں پر میں نے دو لے لیے تھے پیاس میٹیم سائز کے ان کو ہلکا سا براؤن کیا پھر دو ٹوماٹر لے لیا ان کو بڑا بڑا کٹ لیا دو تین سبس مرشت لے لی یہ تھوڑا سا میں نے لسن لے لیا تھا یہ ثابت ثابت ایسی ڈال دوں گی کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے ہلکا سا اور اس کے بعد اس کو پھر بلینڈر میں بلینڈ کر لوں گی کیونکہ چنوں کے اندر پھر وہ بس اس کو ایک دو دفعہ ہلاؤں گی تاکہ تھوڑا سی سمیل اس کے ختم ہو جائے بس اب اس کو پلیٹ میں نکال کے ٹھنڈا کر لوں گی اور اس کے بعد بلینڈ کر لوں گی اس کو اچھا یہاں پر چنوں کو میں نے چار گھنڈے کے لیے میٹھا سوڈا تھوڑا سا آدھا چمچ لگا کے تو ان کو بھی گو ہوکے رکھ دیا تھا اور اب میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے یہ میں نے تھوڑا سی زیادہ ہی بوائل کی ہے تو ان میں سے کچھ میں فریز کر لوں گی اور کچھ بنا لوں گی ابھی یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے گل گئے ہیں بلکوی ڈن ہے اس کے بعد یہ بہت دیں گا اس کے بعد یہ اتنا سا پھر یہ بھی دیں گا اس کے بعد یہ بھی دیں گا اور پھر یہ بھی دیں گا ماشاءاللہ بھوائی تھوڑا شرائق ہے میرے پیٹی کا نا چلو آپ کروں میں آتا اچھے یہاں پر میں نے مثالے کو بلینڈ کر لیا ہے اور اسی فرائی پین میں ڈال دیا جس میں پہلے میں نے پیاز وغیرہ فرائی کیا تھے بس اس کو تھوڑی دیر دو منٹ کے لئے بھون کے پھر اس میں یہ سپائسیز ڈال دوں گا یہ اس چمچ سے ٹیبل سپون سے تیسرا حصہ میں نے حلدی کا لے لیا تھا ایک چمچ بھر کے سرخ مرچ کٹی ہوئی ایک چمچ نمک اور ایک چمچ بھر کے خشک دھنیا اور زیرہ تھوڑا سا لے لیا تھا آدھا چبچ گھٹا ہوا زیرہ اور اس کی لابا تھوڑا سا یہ گرم مسالہ ثابت دو تین کالی میرچ لونگ اور تھوڑا سا دار چھنی کا ٹکڑا بس ان کو ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی کا چھنٹا دے کے تو اس کو اچھے جگہ سے بھون لوں گی دو سے تین منٹ بس مسالہ بھون جائے گا تو پھر اس کو ڈائریکٹی اس میں چنے والے جو ہے نا بھون ہوں گی چنے والے جلدی میں بنا رہی ہوں تو میں چنے وغیرہ نہیں بھون ہوں گی چنے کا جو پانی ہے وہ بھی اسی میں گریبی کی طور پر اسی میں شوربے کی طور پر اسی میں پکا دوں گی اس کو یہاں پر مسالہ بن گیا تھا فرائی پین میں تو میں اس کو اس میں گھٹا دیا اور بس اس کو بوائل کروں گی تقریباً دس منٹ تب میں اس کو اچھے جگہ سے پکا لیا تھا اس کی گریبی بھی کافی ٹھیک ہو گئی تھی اور یہ دو آلو بوائل کر کے میں نے رکھے ہوئے تھے کچھ بچوں نے کھا لیا کچھ میں بھی اس میں میش کر پر ڈال دیا اس کے ساتھ بھی گریبی تھوڑی سی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اچھی بلتی ہے اس کے بعد دس منٹ پکایا تھا تیز آنچ بھی پس اس کے بعد دھنیا گرم مسالہ اور سبز مش ٹھال کے ڈن ہو گیا تب تب یہاں پر چیز چنے بھی ڈن ہو گئے ہیں کچھ کھانا شادی والے گھر سے بھی آیا تھا تو بچوں کے لئے ایسے بھی کوئی لوگ کی چیز بنی ہوتی ہے سائی ٹیش کی مطلب وہ نہیں سبزیاں کچھ کھاتے تو ان کے لئے رائس بنی ہوتے ہیں یا پھر نوڈلز یا پھر کوئی بھی چیز جنہوں نے کھانی ہوتی ہے تو پس بھی کھانا خیارات کا چائے بھگرا پی چلیں بھئی بھائی مجھے رات کی کیارہ بچ گئے ہیں اللہ حافظ کرنے کا ٹائم بھی آگئے ہیں ویڈیو کینٹ کرتے ہیں اپنے دعاوں میں جانتے کی گا لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا میٹیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا